امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز اور میمبرز ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جو گرنٹی کی بات جوید خان صاحب نے کی تھی اب وہ اپنے بیان چینڈ کر رہے ہیں جوید خان صاحب جو گرنٹی کی طرف جو گرنٹی کی خاطر اسلام آباد گئے اتنا شوٹ ڈالا اتنا ہلا گلا کیا ہر روز گولہ باری کرتے تھے آپ سب کو پتا ہے کسی سے کوئی بات ٹھکی چھپی کوئی بھی نہیں ہے کوئی کسی نے بات نہیں چھپا رکھی ہر کسی کو پتا ہے ہر کوئی سوشل میڈیا سے وابستہ ہے کل ان کا بیان آیا جس جس نے بیان سنا وہ کومنٹس کر کے بتائے کہ کیا میں نے ان کی باتوں سے صحیح مطلب لیا ہے کل ان کا بیان اور لہجہ ایسا تھا جیسے وہ جوید خان نہیں راجہ ریاض ہو جوید خان صاحب کا بیان تھا گیا انہیں کچھ لوگوں نے فون کیا ہے کہ ہمیں گرانٹی سٹامپ پیپر پہ کوئی اتراز نہیں ہے پہلا پوائنٹ نوٹ کریں کہ ہمیں سٹامپ پیپر پہ کوئی اتراز نہیں ہے یعنی اگری میٹر نہیں کرتے تو پھر بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ کیا بات ہوئی بھائی پہلے یہ تو دیکھیں نا پہلے وہ کسی لیے لگ رہے تھے جھگڑ رہے تھے ہمیں سٹامپ پیپر کر کے تو ہمیں نہیں پتا ہم یہ ہے وہ ہے ہم وہ کر دیں گے اب وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے کر کے دیتے ہیں ٹھیک نہیں کر کے دیتے ہیں تب بھی ٹھیک اور مزید کہا کہ اگر وہ مجھے نقصان میں بھی پیسے دیں تو میں لینے کے لیے تیار ہوں پہلے پلان اے سے نیچے اتر نہیں رہے تھے کہ میں نے اپنے پیسے واپس لینے میں نے پلان بی چوز ہی نہیں کرنا اب وہ کہتے ہیں کہ میں مجبور ہوں پلان بی کی طرف جاؤں گا اور کہا کہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کسی سے زبردستی نہیں کر سکتے ہم کسی کو بونڈ نہیں کر سکتے کہ جو ہم کر رہی ہیں وہ آپ کریں اگر کمپنی گارنٹی دے گی تو ٹھیک ہے نہ دے ان کی مرضی پھر بات کو چینج کرتے ہوئے کہا آپ سب کی کیا رائے ہے اگر آپ کہیں گے تو سٹام پیپر سائن کرنے پہ تو رائے دیں ہم سٹام پیپر سائن کروائیں گے اگر نہیں ضرور تو بھی رائے دیں مجھے تو بھائی دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے مجھے آج جوید خان صاحب کی باتوں سے ایسے لگا کہ لیند دین ہو گیا ہے میں تو اصل میں ایک صحافی ہونا میں تو ان کی باتوں سے ان کو پکڑوں گا ان کی لونگ چھونک کروں گا اگر میں نے صحیح کہا یا غلط آپ کومنٹس کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں اب دیں مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ